اچھا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم جو یہ نئی فصل شروع کر رہے ہیں کتاب اللہیو سے اب اس نئی فصل میں جو صاحب علیہ گفتگو کر رہے ہیں اس میں وہ وہ چینیں ذکر کرتے ہیں یہ جو صراحت کے بغیر بے میں داخل ہوتی ہیں یا پھر داخل نہیں ہوتی یعنی آپ نے صراحت کر دی کہ میں یہ سیوی چیز ساتھ لے رہا ہوں یا آپ نے صراحت نہیں کی کہ میں یہ چیز ساتھ نہیں لیتا تو اس بارے میں صراحت کے کرنے یا نہ کرنے سے اس بے کے حکم پر کیا فرق پڑتا ہے تو اس بارے میں یہ گفتگو ہے کہ وَمَنْ بَعَ دَارًا دَخْلَ بِنَاؤُهَا فِي الْبَيْفِ وَإِنْ لَمْ هُسَبِّهِ کسی شخص نے اگر گھر قریدا تو گھر کی عمارت اس بیہ کے اندر داخل ہوگی اگرچہ اس میں انہوں نے ذکر بھی نہیں کیا کہ میں یہ عمارت ہوگی کہ نہیں صرف اس نے کہا کہ بھی قاضات لکھتا کہ گھر میں آپ کو بیشتا ہوں تو اس کے اندر گھر کی عمارت بھی داخل ہوگی اصل میں اس کے اوپر جو بحث ہے اصول کی وہ یہ ہے کہ دار کا اطلاع کس پر ہوتا ہے کیا صرف فلوٹ پر ہوتا ہے وہ کہتے ہیں نہیں جو گھر ہے اس کو مزین عرائش کی جاتی ہے اس کی تذین عرائش وہ عمارت سے ہوتی ہے اور وہ عمارت ہی جو وہ گھر کہلاتا ہے تو اگر صرف زمین ہے تو پھر وہ الارد کہا جائے گا دار نہیں کہا جائے گا اسی وجہ سے اگر چھے اس کا ذکر نہ کھ بھی کیا جائے تو وہ بے کے تحقی داخل ہوگی لَأَنَّ اسْمَ الدَّارَ يَتَنَاوَلُ الْأَرْصَةَ وَالْبِنَاءَ اور جو اس میں دار ہے وہ شامل ہوتا ہے اس کے اندر سہن اور جو عمارت ہوتی ہے عرف عام کے اندر بھی شامل ہوتا ہے اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ اگر چھے وہ ذکر نہ بھی کریں تو وہ داخل ہوگی بے کے تحقی اور وہ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے بھی کہ جو عمارت زمین کی اوپر بنائی جاتی ہے اس کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ اس کو برقرار رکھا جائے گا اس کو توڑا نہیں جائے گا بلکہ اس کو برقرار رکھا جائے گا اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ بھی یہ بلڈنگ کسی اور کی ہو پلاٹ کسی اور کو اس وجہ سے وہ تو اس وجہ سے وہ جو بلڈنگ ہے وہ اس دار کے تون شامل ہو جائے گی جب گھر بک گیا تو وہ بلڈنگ دوسری کے ساتھ چلی جائے گی اگر کسی نے کوئی زمین خریدی اور اس نے اس بات کا تذکرہ نہیں کیا کہ بھی خجور کے درخت یا دوسرے درخت اس کے اندر شامل ہوں گے اگر چھے تذکرہ نہیں کیا تو وہ بھی اس بے کے در داخل ہوں گے اور وہ خریدار ان کا مالک بن جائے گا کیونکہ نارملی جو درخت لگائے جاتے ہیں خفلدار لگائے جائے یا خجور لگائے جائے تو اس کا مقصود بھی تو یہ ہوتا ہے کہ یہ قائم رہیں گے ہم ان کو کاٹیں گے نہیں تو اسی وجہ سے تو یہ بھی عبارت کے موٹشابہ ہو جائے گا وہ کہتے ہیں ہاں اگر کھیتی کوئی کھڑی ہوئی ہے تو کھیتی اس بے کے تہر داخل دین ہوگی وجہ کیا ہے کیونکہ کھیتی کو اس انداز میں نہیں بویا جاتا کہ دوبارہ کاٹیں گے نہیں بلکہ اس کو جب کھیتی پک جاتی ہے تو کاٹنے کے لیے ہی اس کو کیا کیا جاتا ہے بویا جاتا ہے اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ اس کی ہاں اگر خریدار نے یہ خریدتے وقت کہہ دیا کہ فصل بھی میری پھر تو وہ داخل ہوگی اگر اس نے اس کا تذکرہ نہیں کیا تھا تو پھر وہ فصل بائے کی ہوگی خریدار کی جس نے زمین کری لئنہم متصلن بہیل الفصل کیونکہ اس کو کس کے لیے کیا جاتا ہے کاٹنے کے لیے ہی تو زمین سے متصل کیا جاتا ہے بویا جاتا ہے وائن لم یسم میں اگرچہ اگرچہ اس کا انہوں نے تذکرہ نہیں کیا تھا لئنہو سوری فشابہ المطاع اللذی فیئے تو کہتے ہیں کہ بھئی یہ پھر مشابہ ہو جائے گی اس کے اس سامان کے جو زمین کے اندر رکھا ہوا ہے یعنی گویا کہ جس طرح کسی کے زمین میں آپ سامان رکھ دیتے ہیں اور وہ امانتاً اور وضیعت پڑھا ہوتا ہے اور آپ مالک آ کر جب بھی اٹھانا چاہے اٹھا سکتا ہے تو فصل بھی کھیتی اس زمین کے اندر اسی طرح ہی امانت شمار ہوگی جو ہے جس طرح کوئی سامان رکھا ہوا ہے وَمَنْ بَعَ نَخْلًا أَوْ شَاجَرًا فِيهِ السَّامَرُونَ اور اگر کسی نے خجور کا درخت یا ویسے کوئی درخت بیچ ایسا درخت بیچا جس کے جس کے پر تھل لگا ہوا تھا فَسَمْرَتُهُ لِلْبَائِ تو درخت تو خریدار کا ہوگا لیکن اس کے پر جو پھل لگا ہوا ہے وہ بائے کا ہوگا اس سے یہ مدرط نہیں ہے کہ جب بھی اس کے پر پھل لگے گا وہ بائے کا ہوگا نہیں اس وقت پہلی وقت جو درخت بیچے اس کی بات ہوگا سوائے اس کے کہ وہ جو خریدار ہے اس کی کیا لگا لیں شرط لگا لیں کہ میں اگر درخت خرید رہا ہوں تو اس کے پر لگے ہوگے پھل بھی میرے ہوگے لیکولہی علیہ السلام منشترہ اردن فیہا نفرن فَسَمْرَتُ الْبَائِ اللَّا اِن يَشْتَارِتَ الْمُفْتَا کیونکہ اس میں جو دلیل ہے دلیل نکلی ہے کیونکہ سرکار دوالن صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بھل وہ کس کے ہوں گے درخت بھائی کے ہوں گے مگر یہ کہ اگر اس کی جو خریدار شرط لگا لے کہ یہ اس کے لیے ہوگا وَلِأَنَّ الْإِتْتَصَالَ وَإِنْكَانَ خِلْقَةً فَهُوَ لِلْقَتَ کیونکہ یہاں پر وہ کہتے ہیں جو زمین کے ساتھ جو بویا گیا تھا اگرچہ وہاں پر اس کو پیدا کرنا مقصود تھا لیکن مقصود نہیں تھا تو یہ وہ کٹا جائے گا لال البقا باقی نہیں رکھنا تھا اس کو فَسَارَكَ الزَّرَةً تو یہ کس کی طرح ہو جائے گا زیرات کی طرح ہو جائے گا وَيُقَالُ الْإِلْبَائِ اور بائے سے کہا جائے گا اکتاہا بے اپنے کارٹ لو پھلک میں وَسَلِّمِ الْمَبِی اور جو درخت وغیرہ ہیں یہ حوالے کردو خریدار کے وَقَذَا اور بالکل اسی طرح ہوگا اِذَا كَانَ فِيهَ زَرْعُن جب اس کے اندر زَرْعُن کھیتی ہوگی تو بھی اسی طرح ہی کہا جائے گا لَأَنَّ مِلْكَ الْمُشْتَرِي مَشْغُولُ بِمِلْكَ الْبَائِ وہ کہتا ہے کہ اس کی اجازت اس کو کیوں نہیں دی جائے گی کیونکہ اگر وہ اس کو کھڑے رکھے گا تو اس کا مطلب ہے وہ ملک بائے کی ملکیت کے ام کو اس نے مشغول رکھا ہوا ہے حالانکہ عقد ہو گیا اب چاہیے مشتری کو اپنے پھولن لے لے لیکن وہ کیا کر رہا ہے وہ چھوڑ رہا ہے جس کا مطلب ہے مبائے کیونکہ درختوں کا مالک ہے لہٰذا وہ بیہ ہونے کے باوجود اس کی ملکیت کو مشغول رکھا ہوا ہے فَقَانَ عَلَيْهِ تَفْرِيغُهُ وَتَسْلِيمُهُ جیسی لیے اس پر لازم ہے کہ وہ کیا کرے وہ اس کو فارد کرے اور اس کے حوالے کر دے بلکل ایسی جس طرح کے اس کے اندر کسی کی گھر میں کوئی سمان پڑا ہوا وَقَالَ الشَّافِي امام شافی کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے اگر شخص نے پھل خریدے اگر پھل خریدے درخت کے اوپر تو وہ کہتا ہے کہ ایک مشتری کو کہا جائے گا کہ تم کیا کرو بھی پھل کٹ لو اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں جی پھل اس کے اوپر ابھی درخت اوپر کھڑے رہیں گے تو احناف صاحب ہدایہ کہتا ہے کہ بھی ہم اسے نہیں مانیں کہ ہم یہ کہیں گے کہ تم جلدی سے اپنے پھل کٹو اور درختوں کا مالک ہے بائے اس کو اس کا درخت خواہ فری کر کے دیتا تو امام شاہ بھی کہتا ہے کہ نہیں درخت اگر ان کے ابھی پکے نہیں ہیں پھل نہیں پکے تو درختوں کے اوپر چھوڑے جائیں گے اور اس کی حوال بھی عرف کے مطابق عادت کے مطابق کی جائے گی اور چونکہ عادتاً ایسے ہی ہوتا ہے کہ اگر پھل کچھا ہو تو وہ درخت اوپر نہیں جاتا تو لہذا حوال بھی اسی انداز میں کی جائے گی وَيُسْتَحْصَدُ الزَّرْغُ اور اسی طرح ہی وہ کہتا ہے کہ جو کھیتی ہے وہ بھی پکنے کے لیے اس کو دیکھا جائے گا لِأَنَّ الْوَاجَبَ إِنَّمَا هُوَتْ تَسْلِيمُ الْمُوتَاد چونکہ جو بات ہے کہ بھی سمن کی ادائیگی یا بابی کی ادائیگی یہ جو لازم آتی ہے واجب آتی ہے آپ کے واجب الادا ہوتی ہے یہ حوالگی کب ہوتی کس کی مندر مطابق ہوتی ہے موتاد عادت کی مطابق ہوتی ہے وَفِلْ عَادَتِ أَنْ لَا يُبْتَا قَذَالِكَ اور عادتاً یہ کبھی معروف ہی نہیں ہے کہ چیز کچھی ہو پک کر تیار نہ ہوا ہو پھل اور آپ اس کو توڑ لیں تو وہ کہتا ہے کہ عادتاً نارملی اسی طرح ہی ہے کہ بغیر پکے اس کو توڑا نہیں جاتا وَسَارَكَ مَا اِذَا اِنْ قَذَتِ الْمُدَّتُ اِنْ قَذَتْ مُدَّتُ الْإِجَارَةِ وَفِلْ عَرْضِ ذَرْحُن یہ بلکل اسی طرح اگر کسی نے کسی سے کوئی زمین قرائے پر دی اور ایک قرائے کی مدت ختم ہوگی اجارہ کی جبکہ ابھی اس کے اندر کھیتی کھڑی ہوئی ہے تو آپ اس کو نہیں کہہ سکتے جدی سے کاف لو بلکہ ہم کیا کہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ اجارہ تب تک جاری رہ گئے جب تک یہ فصل پا کرتے آتے ہی ہو جاتی تو جب وہاں پر ہم ایسا کرتے ہیں اور پھل کھیتی کو پکنے کی اجادت دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ درختوں کے اوپر بھی پھلوں کو بھی اسی پر قیاس کرتے ہیں ہم کہیں گے کہ ہم پھل جو ہے وہ درخت پر جب تک پکیں گے نہیں تب تک وہ اس کو اتارنے کا حکم نہیں دیں گے ہاں یہ اسی اسی کے اوپر آناب پھر آتے ہیں کلنا صاحب علیہ کہتے ہیں کہ ہم آناب کی رائے یہ ہے کہ ہونا کا تسلیم مباجبن اعزن وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ بات کر رہے تھے اجارہ کی مام صاحب اجارہ میں بھی حوالگی اسی وقت ضروری ہے اور اسے کہا جائے گا کہ بھی اپنی کھیتی کٹو جو کہ اجارہ کے مدد ختم ہوگی جبکہ تمہاری کھیتی اس کے اوپر کھڑی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ وہاں پر جو کہا جاتا ہے کہ نہیں کھیتی رکھی جائے گی تو وہ ایسے فری میں نہیں کہا جاتا بلکہ وہاں پر اس سے اس زیادہ مدد کا اجارہ اجارہ وصول کی جاتی ہے اور اس کو اس وقت تک اجرت کے بدلے چھوڑا جاتا ہے تو جب وہاں اجرت کے بدلے چھوڑا جاتا ہے تو امام صاحب آپ اس بات اس کے بات پر کیسے کیاس کر سکتے ہیں تو یہاں ان کے امام شافی کی دلیل کا جواب دیا اب وہ کہتے ہیں جب اجرت دے دی گی کی حوالگی کا مطلب یہ ہوا کہ جس طرح آپ نے معوض زمین ہی آپ نے واپس کر دی کیونکہ آپ نے اجرت دے دی نا تو عوض کی تسلیم عوض کی حوالگی معوض کی حوالگی کے قائم مقام ہے لہذا جگرہ ہتم ہو جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ اس بات میں کوئی فرق ہی نہیں ہے کہ جو پھل درخت کی اوپر لگا ہوا ہے وہ اس حال میں ہو کہ اس کی کوئی قیمت بنتی ہو کہ اس حال میں ہو کہ ابھی اس کی کوئی قیمت ہی نہ بنتی ہو تو دونوں صورتوں میں وہ کہتے ہیں کہ بھی فی الصحی صحیح روایت کے مطابق یہی ہے کہ دونوں صورتوں میں کوئی فرق نہیں ہوگا اور بھائی کو کہا جائے گا کہ بھائی کٹو اور اس کو چیز فارق کر کے دو وَيَكُونُ فِي الْحَالَيْنِ لِلْبَائِ اور یہ دونوں صورتوں میں وہ کس کے لئے ہوگی بھائی کے لئے ہوگی لَأَنَّ بَيْعَهُ یَجُودُ فِي أَصِحِ رِوَاتِ عَلَى مَا نُبَيِّن کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ بھی اسح روایت کے اندر یہی ہے کہ جو اس کی بے ہے وہ کیا ہے جائز ہے فَلَا يَطْلُوكِ بَيْ شَجْرِ مِنْ غَيْرِ ذِكَرٍ اور وہ شجر کی بے کے تحت پھل داخل تبعاً داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ اس کا ذکر نہیں کیا جائے گا وَأَمَّا اِذَا بِيَتِ الْأَرْدُ وَقَدْ بَازَرَ فِيهَا صَاحِبُهَا اور جہاں تک زمین کو بیچے گئے اس بات تعلق ہے کہ زمین بیچی گئے جبکہ اس کے اندر اس کے مالک نے بیج بودیے تھے وَلَمْ يَمْبُتْ بَعْدُ بیچنے کے بعد ابھی تک وہ اگے نہیں ہے بیج تو لَمْ يَطْخُلْ فِيهَ تو وہ بیج اس بے کے تحت داخل نہیں ہوں گے لَأَنَّهُ مُوَدْدَوْنْ فِيهَا تو یہ ایسے ہی ہوگا ہے جس طرح اس کے زمین میں کوئی امانت رکھتی ہوگی ہے اور امانت کبھی بھی مالک مالک کی ہوتی ہے بیچنے والے کی نہیں ہوں گی خریدنے والے کی نہیں ہوں گی فِيهَا قَلْ مَتَا یہ سمان کی طرح وَلَاوْ نَعْبَتَا وَلَمْ تَصِرْ لَهُ قیمتٌ اور وہ اس کی کوئی قیمت بھی نہ ہو فَقَدْ كِيْلَ تو کہا گیا کہ لَا يَدْخُلُ فِيهَا فِيهَا تو وہ بیع کے اندر داخل نہیں ہوں گے فَقَدْ كِيْلَا يَدْخُلُ فِيهَا تو ایک قول میں یہ کہا گیا کہ وہ داخل ہوگی وَقَعَنَّ حَازَ بِنَاً اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو یہی معاملہ جو ہے یہ ایک اور اختلاف کے اوپر اس کی بنیاد بنتی ہے وہ اس اے ایسی بے کے جواز میں ہے کہ قَبْلَا يَنَا لَهُ الْمَشَافِرُ اَوَلْ مَنَاجِلُ وہ کہتے ہیں کہ اگر گھاس اس انداز میں اگاہے ابھی یا کیا کہتے ہیں وہ بیج گویا تھا وہ اتنا اگاہے زمین سے تھوڑا سے اس کے کمپلیں نکلی ہیں کہ اس کو درانتی ابھی نہیں کار سکتی یا جانور بھی کھائے تو اس کے ہونٹ بھی اس کو گرپ نہیں کر سکتے تو این جنالہو اس ان کے درانتی کے کارٹنے سے پہلے پہلے کی حالت ہے یا جانور کے اس کو ہونٹوں میں پکڑ کر کھانے سے پہلے کی حالت یعنی اتنی چھوٹے ہیں قَبْلَا يَدْكُو ذَرُو وَسَمْرُو تو وہ کہتے ہیں کہ وہ جو کھیتی ہے یا جو پھل ہے وہ بے کے تحت داخل نہیں ہوگا بِذِکْرِ الْحُقُوقِ وَالْمَرَافِقِ اچھا حقوق اور مرافق کبھی اگر تذکرہ بھی اگر کر دیا تھا تو بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ اس کے تحت داخل نہیں ہوں گے حقوق اور مرافق کے بارے میں یہاں پر صاحبِ ہدایہ کہتے ہیں اس لیے کہ حقوق مبی کے ان توابے کو کہتے ہیں جو مبی کے لیے ضروری ہوں اور مبی ہی کی وجہ سے مقصود ہوں جیسے آپ سینچنے کے لیے پانی لگاتے ہیں راستہ ہے آپ کو زمین دیتے تو راستے کا اس میں ہونا اور مرافق سے مراد وہ توابے ہیں جس سے مبی کی مبی سے استفادہ کیا جاتا ہو اور وہ مبی کے ساتھ خاص ہوتے ہوں جیسے وضو خانہ ببرچی خانہ یا پانی نکلنے کا راستہ نالیاں وغیرہ یہ مکان کے مرافق میں سے آتے ہیں مکان کے حقوق میں سے نہیں ہے تو ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ ہے حقوق اور مرافق یا آپ دوسرے لفظ میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں حقوق اور مرافق سے متعلق کہ حقوق وہ توابے ہیں جو بے کے لیے ضروری اور لازمی ہوتے ہیں اور مبی سے اور جو مرافق ہوتے ہیں یہ وہ توابے ہیں جو مبی سے متصل ہوتے ہیں اور ان سے استفادہ کیا جاتا ہے کہ رہے ہیں کہ حقوق اور مرافق دونوں کا تذکرہ اگر وہ کر بھی دیکھے بھی میں یہ چیز خرید رہا ہوں اس کے حقوق اور مرافق میرے ہیں اس کا تذکرہ بھی کرے گا تو بھی وہ کہتے ہیں کہ اس کے داخل نہیں ہوگا کیوں کو وہ کہتے ہیں کیونکہ کھیتی اور پھل یہ نہ حقوق ہیں نہ یہ مرافق ہیں نہ یہ حقوق ہیں نہ یہ مرافق ہیں تو اسی وجہ سے اگر انہوں نے اس کا تذکرہ کر بھی دیا تھا تو یہ اس بے کے داخل نہیں ہوں گے اور وہ کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے یہ الفاظ کہہ دیا کہ جو تھوڑا ہے یا جو بھی زیادہ ہے اور وہ اسی کے اندر داخل ہوگا اور اسی سے جو اس کے حقوق ہوں گے او کالا من مرافق کے ہاں یا اس نے مرافق کے ہاں کی بات کہی تھی تو بھی لم یکلہ فی ہے تو بھی اس کے اندر داخل نہیں ہوں گے فی ما فی ہے دماغ کلنا دلیل کیا ہے دلیل کو یہی ہے کیونکہ نہ تو یہ مرافق ہیں نہ یہ حقوق ہیں وین لم یکل من حقوق کے ہاں ومن مرافق کے ہاں اگر اس نے اس چیز کا الفاظ کا اضافہ نہیں کیا تھا تو وہ کہتے ہیں کہ دخلا فی ہے تو وہ بے کے اندر داخل ہوں گے ام السامر المجزوز وزر المحسود جہاں تک پھل کٹ کر رکھا ہوا تھا یا کھیتی کٹائی ہو چکی تھی اور وہ زمین کے اندر ویسے رکھی ہوئی تھی اور اس کے بعد اس نے زمین بیچ دی تو لا ید پھلو تو وہ جو دھیر رکھے ہونے وہ داخل نہیں ہوں گے اللہ بیت تصریح بھی ہی ہاں اگر تو اس کی صراحت کرنے گی تو پھر وہ داخل ہوں گے لینہو بے منظرت المتا کیونکہ وہ بالکل ایسی لئے اس کی زمین میں کیا رکھا ہوا ہے سامان رکھا ہوا ہے